موسل فٹے یعنی کہ ازلات کی تھکاوٹ ازلات جو ہے یعنی کہ ازلات وہ کس وجہ سے تھک جاتے ہیں یعنی کہ ہم تھکاوٹ کیوں محسوس کرتے ہیں موسلز کو یعنی کہ جو ازلات ازلات موسلز کو سکننے کے لیے توانائی درکار ہوتی ہے جس کا محبانی کی گلائیکوزن ہوتا ہے جو ٹوٹ کا گلوکوز بنا دیتا ہے جسے فرمنٹیشن کے ذریعے توکر اس توانائی کو آزاد کر لیا جاتا ہے یہ عوامل بترتیم اکسیڈ کی موجودکی اور غیر موجودکی میں ہوتے ہیں اور انہیں ایروبیک اور ان ایروبیک رسپریشن کہا جاتا ہے سختریم ورزش یا پھر طویل ورزش کے دوران جب ازلات کے لیے کم اکسیڈ دستیاب ہو تو اس دوران ازلاتی ریش ہے یعنی کہ ان ایروبیک تنافس کی ایک قسم عمل تحمیر کے ذریعے یعنی کیا ہوتا ہے ایٹی پی حاصل کرتے ہیں جس کے دوران عام عمل تنافس کے برقس لوکوز کو کاربن ڈائی اکسائیڈ اور پانی کے بجائے الیکٹرک ایسٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان ازلات میں تقویٹ کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو انسا قسم کے برقس ختم ہو جاتی ہے گہرے گہرے سانس لے کر تقویٹ ازلات کو زیادہ اکسیجن فرام کر دی جاتی ہے جس نتیجہ میں الیکٹرک ایسٹ کو پانی اور کاربن ڈائی اکسائیڈ یا گلائٹ پویجن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے جو انہائی کے سک سٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے د امیرکس کی ایرٹی پی آسل کرتے ہیں جو ایساً لگا تک ایودانت کو اقسیم فرام کر دیا تھی جس نے دیجہ میں الیکٹی کسٹ کو پانی اور کبھرنٹر ایسایڈ اور درائی کوئی میں تبدیل کا دیا جاتا ہے جو الیکٹی کسٹ کا ختم ہوتا ہے اس داد انٹرگوٹ کی کئی پھر بھی ختم ہو جاتی ہے